ہماری زندگی میں کوئی رکاوٹ یا حد نہیں ہے سوائے اس رکاوٹ کے جو ہم نے خود اپنے آگے کھڑی کر رکھی ہے دراصل زندگی میں بہت سے مشکلیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے خود جان بوجھ کر اپنی زندگی میں کھڑا کیا ہوتا ہے اگر ہم ایسی مشکلوں سے جان چھوڑا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے سیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ چیزی سے مضبوط اور ایک قابل ترین انسان بننے لگ پڑیں گے اور جتنے آپ قابل انسان ہوں گے اتنے ہی آپ ترقی کرتے جائیں گے لوگ کیا کہتے ہیں اس پار اپنا دھیان مت دو اگر لوگ آپ کو بے فکر سمجھتے ہیں تو انہیں سمجھنے دو کیونکہ لوگ آپ کے کام نہیں بلکہ آپ کے ذر دیکھتے ہیں لوگ محنت نہیں دیکھتے بس کامیابی دیکھتے ہیں ایک سات سال کا بچہ جو سات سال کا ہو کر بھی ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتا تھا جسے سب نہ سمجھ اور بے فکر سمجھتے تھے کلاس میں بیٹھے بیٹھے ٹیچر سے عجیب و غریب سوال پوچھنا اس کی عادت بن چکا تھا اس بچے کو کسی بات کو سمجھانے میں بہت وقت لگتا تھا اور اسی بائیوہ سے اسے سب نہ سمجھ اور بے فکر سمجھنے لگے ایک بار اس بچے نے اپنے ٹیچر سے سوال کیا کہ سر میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں آگے سے ٹیچر نے جواب دیا کہ بار بار کوشش اور سبر اور قریب محنت سے تم کامیاب ہو سکتے ہو اس بچے نے اس بات کو اپنے ذہن میں مڑھایا اور ان تین اصولوں پر کام کرنا شروع کر دیا زندگی میں ان تین اصولوں پر کام کر کے بے فکر اور نہ سمجھ کہا جانے والا یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا سائنس دار بن گیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آروریٹ آئنسٹائن کی انہوں نے زندگی میں انہی تین اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنایا جو چیزیں یا کام مشکل لگ رہا ہے اسے کرنے کی بار بار کوشش کرو کیونکہ کبھی بھی پہلی بار کی کوشش سے ہی انسان کامیاب نہیں ہوتا بار بار کی کوشش انسان کو کامیاب بناتی ہے اس پر آپ کو سبر بھی رکھنا ہوگا کیونکہ کبھی بھی بڑی کامیابی رات و رات نہیں ملتی زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وقت لگتا ہے اور صحیح وقت آنے پر آپ کو ہر کامیابی مل جائے گی بس سبر کے ساتھ محنت کرتے رہو کیونکہ آپ محنت کے ذریعے بھرے سے بھرے ٹیلنٹ کو بھی بیٹھ کر سکتے ہیں اس دنیا میں محنت کا کوئی بھی نیم اور بدل نہیں ہے اس لیے اپنے گولز پر اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ کامیابی حد چل کر آپ کے پاس آ جائے دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ ایسے ہیں جو اپنے شروعات کے دنوں میں عام انسانوں کی طرح ہی تھے بچپن میں انہوں نے غریبی اور مشکلوں سے لڑتے ہوئے اپنے وقت کو گزارا آدھ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے امپائی گھرے کر رکھے ہیں آئنسٹائن اور ایسے ہی بڑے بڑے ناموں نے کری محنت بھار بھار کی کوشش اور صبر سے اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے اس دنیا میں کچھ لوگوں نے اپنی مذہوری پر حاوی ہو کر بھی کامیابی کو حاصل کیا ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ان کے کامیاب ہونے کی شدید ترین آرزو اور ہوائش نے انہیں ہر وقت محنت کرتے رہنے پر مجبور کیا انہیں بس زندگی میں اپنا مقصد کو حاصل کرنا تھا کامیاب لوگ خود کو بڑے بڑے چیلسز دیتے ہیں اور زندگی میں آنے والے رکابتوں مشکلوں کے باوجود بھی کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں اس لئے یاد رکھنا زندگی میں سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے بس آپ کو صبر محنت اور بار بار کوشش جاری رکھنی ہوگی